جی اسلام علیکم حضرت ویڈیو کو لائک کریں جی یہ سمجھنا تھا حضرت کہ جیسے قربانی کا جو حصہ ہوتا ہے گائے میں وہ کم پرائز کا ہوتا ہے اور بکرے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو کیا اس کا عجر بھی زیادہ ہوتا ہے بکرے کی قربانی کرنے کا اور حضرت دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ گاؤٹ کا کوئی روحانی علاج آپ بتا سکتے ہیں گاؤٹ کے مرض کا تو آپ کی بڑی مہربانی ہے حضرت اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھے دونوں سوال بہت اچھے ہیں پہلا سوال جو ہے آپ نے کہا کہ قربانی کا حصہ لے تو اس کی پیسے کم ہوتے ہیں اور بکرہ اگل خریدیں تو اس کی جو ہے وہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں کیا عجر بھی فرق پڑے گا بلکل ظاہر ہے کہ جتنی مشکت معونت تکلیف زیادہ ہوگی اسی اعتبار سے جو ہے وہ اسی اعتبار سے آپ کو جو ہے وہ عجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہاں پہ پیسے زیادہ لگ رہے ہیں بکرے میں ایک بکرہ آپ تیس ہزار کا خرید رہے ہیں اور جبکہ گائے کا حصہ آپ کو پندرہ ہزار روپے میں مل رہا ہوں کی مثال دے رہا ہوں ملتا ہے یا امریکہ کے اندر آپ کو جو ہے وہ بکرہ جو ہے ایک سو بیس کا گائے کا حصہ ایک سو بیس کا مل رہا ہے اور بکرہ آپ کو دو سو بیس ڈالر کا مل رہا ہے تو یہ اس جو ہے وہ زیادہ مشکت کی وجہ سے مالی جو ہے انفاق زیادہ ہونے کی وجہ سے عجر بلکل بڑھے گا عجر زیادہ ہوتا ہے اس میں شک نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بکری خریدے گائے میں حصہ لینا جائز نہیں ہے نہیں وہ عجر ایک دوسرے انداز سے اخلاص نیت کی وجہ سے عجر کو بڑھایا جا سکتا ہے وہ ایک ایسا طول دے دیا ہے شریعت نے اخلاص کا آپ گائے کے اندر حصہ اتنے اخلاص کے ساتھ خالص لیلہیت سے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا عجر اس اخلاص کی وجہ سے بکرے والے سے بڑھ جائے بکرے والا تو بکرہ لے رہا ہے اخلاص سے لے رہا ہے ہو سکتا ہے لیکن دل میں ہو یا چلو بکرے کا گوشت کھائیں گے بڑے کا گوشت ویسے یار مجھے گوڑ کی تکلیف دیتا ہے بڑے کا گوشت یار مجھے یار وہ ذرا دل کے لیے بھی اچھا نہیں یار زیادہ ریڈ میٹ تو وہ کہا دیا بکرے کا صحیح ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر سے نیت یوں کر لی تو بکرے کے دو سو بیز بھر کے بھی وہ گائے والے کے اخلاص کو نہیں پہن سکا اسے اخلاص سے نیت کیونکہ قربانی کا مولا ہے لفظ قربانی کا مطلب یہ ہے قربانی قرب سے اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور وہ اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے تو عام حالات میں ذابطے میں بے شک عجر بکرے والے کا اس سے زیادہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے عجر بڑھ جائے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ گائے کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے ہر بال کے بدلے میں ایک درجہ بڑھتا ہے ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوتا ہے جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے نیکی ملنے کا تو عام روایت مشہور ہے لیکن دوسرے روایتوں میں دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں اب آپ بالوں کو کانٹ کریں پوری گائے کے خال پر کتنے بال ہیں اور اکیلے بکرے کی خال پر کتنے بال ہیں ہو سکتا ہے کہ پوری گائے کے بال جب کانٹ کیے وہ اکیلے بکرے کی اس کے ایک حصے کے بال جو ہے اس بکرے سے زیادہ ہو یہ پوسیبل ہے بکرے کے کم ہو اور اس کے زیادہ ہو تو ایک حصے والا جو ہے وہ بکرے والے سے بھی بڑھ گیا کیونکہ نصے قطعی تو یہی ہے کہ ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی اور ایک بال کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک بال کے بدلے میں درجہ بلند ہوگا اور یہ پوسیبلیٹی ہے اب ایک گائے اس کے بال گرنے لگیں تو بکرے سے زیادہ ہو تو آپ کو پتا کہ گائے کے بال جو ہے وہ تو بہت ہی بریقی کے ساتھ جو چھاگل میں چپکے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا بکرے کے والوں سے زیادہ ہو تو پھر تو عام گائے والا بکرے سے بڑھ سکتا ہے یہ پوسیبلیٹی ہے اس لئے یہ عجر کا تعین اس انداز سے کیا جا سکتا ہے باقی عام ذابطہ تو یہی ہے جہاں خرچ زیادہ ہوگا ماں زائرہ کے عجر بھی زیادہ ہوگا باقی رہ گوڑ کا مسئلہ کہ گوڑ کی تکلیف ہے گوڑ کیلئے کیا کریں اس کے لئے تیسرا قلمہ یہ تیسرا قلمہ جو ہے وہ اپنے ہر کھانے پینے کے اوپر سات دفعہ دم کرنا ہے سیون ٹائم اول آخر تین تین دفعہ دروشی پڑھ لیں شارٹ والا دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جیو شارٹ سا کو دروشی بتا دے ہر وقت پڑھیں تو یہ سب سے اچھا دروشی ہے بس یہ حدیث میں آتا ہے لہذا فضائل دروشی میں حضرت شاہ علیہ دیس مولا محمد زکریہ کاندلیوی رحمت اللہ نے بھی نقل فرمایا تو سل اللہ علیہ نبی یہ تین دفعہ والا آخر پڑھ لیا تو انہیں سادہ بھی پڑھ کے اس پر دم کر لیں کھانے پی دم کر کے پیئیں انشاءالہ بہت زبردست ہے کوئی کھانا پینا بھی کسی ادوار سے گوٹ کی تکلیف کا باعث نہیں بنے گا بلکہ آپ کی تکلیف رفع ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں